دیکھ لیا کہ ورڈ پاسٹ ہے ریپورٹنگ ور میں لہٰذا she said that that کا کنجنکشن لگائیں گے اور آئے ہی میں تبدیل ہو جائے گا he had returned the book تو یہ present perfect پاسٹ پرفیکٹ میں چلا گیا چوتھا فکرہ دیکھئے گا چوتھا رول ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جملہ پاسٹ انڈیفنیٹ میں آ جائے یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں ریپورٹڈ ور میں the patient died یہ سیکنڈ فارم آف ور ب ہے چونکہ پاسٹ انڈیفنیٹ میں died in the hospital جب اس کو ہم نے انڈیریکٹ میں کیا تو she said that کومس کو ہٹایا that کنجنکشن کو لگایا اور اس جملے کو جو کہ پاسٹ انڈیفنیٹ تھا اس کو پاسٹ پرفیکٹ میں لے گئے یعنی ہیڈ کے ساتھ تھرڈ فارم آف ور پستما تو اس طرح یہ ہمارا چوتھا رول کبر ہوا let's see the fifth and the final rule and I would also share with you a recipe کے پروناؤن کو کیسے تبدیل کیا جائے میں آپ کے ساتھ ایک recipe بھی شیئر کروں گا ایک ٹوٹ کا شیئر کروں گا پروناؤن کی تبدیلی کی ساتھ میں let's yes dear viewers we are talking about the rules for changing direct speech into indirect speech first fifth and final rule is کہ will اور shell اگر آ جائیں reported speech میں تو وہ کس میں تبدیل ہوں گے so will and shell changes into would so sentence دیکھئے he said she will go there اس کو جب indirect کریں گے he said چونکہ reporting speech میں said تھا اس لیے ہم نے آگے والا will جو ہے وہ would میں تبدیل کرنا ہے he said that کومہ چکوٹ آیا that conjunction لگایا she would go there so اس طرح ہم نے یہ پانچ rules جو ہے discuss کی ہے پہلا rule میں repeat کرتا ہوں first present indefinite change into past indefinite second present continuous change into past continuous third present perfect change into past perfect fourth past indefinite change into past perfect and fifth اگر will اور shell آ جائیں تو that will be change into wood اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک بہت important recipe share کرنے چاہ رہا ہوں بڑا important tote کا share کرنے چاہ رہا ہوں pronoun تبدیلی تبدیلی وہ ہے word son آپ بہت اس سے واقف ہیں son son beta لیکن اس word کو ہم اپنے pronoun کی تبدیلی میں استعمال کر سکتے ہیں اگر subject کے اندر first person pronoun ہوگا اگر reported speech کے اندر first person pronoun ہوگا تو وہ اپنے subject کے مطابق تبدیل ہوگا یعنی reporting speech میں جو subject آ رہا ہے اگر reported speech کے اندر second person pronoun ہے تو وہ اپنے object کے مطابق ہوگا اس لیے O لکھا ہو ہے اور اگر reported speech میں third person pronoun آ گیا یعنی کہ he she it آ گیا تو اس میں